دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں بارہ بائی تیس کے ہاؤس پلان کے جو بہت ہی اشمال ہے چھوٹا ہے بارہ بائی تیس میں پہنے پورا میں نے مکان ڈیجائن کیا ہے اس میں آپ کو روم کیچین لیٹن باد وغیرہ سارا ڈیجائن دیکھنے کو ملتا ہے تو اسی موڈل کو ڈسکس کریں گے اپنے ایسی وڈم لگاتار میں ہوں پہنچاکڑے اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا چینل اسمال ہاؤس پلان اگر آپ نے ابھی تک اسمال ہاؤس پلان کو سبکرائم نہیں کیا ہے تو جرور کر لیں سایسی وڈیجائن جرور پریس کر دیں یہ جو میں نے مکان ڈیجائن کیا ہے اسپیشل ریکوارمنٹ پر کیا ہے اور ان کو جو جو چیزیں ریکوارڈ تھی ان کے کہنے پر ڈیجائن کیا ہے تو بارہ بھائی تیس بہت ہی فرنٹ ڈیویشن کے اگر ہم بات کریں تو آپ کو بہترین سے دیکھنے کو ملتا ہے ایک سیمپل سا لک اور ایک اچھا سا لک دیکھنے کو ملتا ہے ان کی جو ریکوارمنٹ تھی صرف وڈیجائن کیا ہے تو اس موڈل کو آج ہم ڈسکس کریں گے میں آپ کو جوم کر کے آپ کو دکھا دوں اس کا ریالیشٹرک بیو جیسے آپ کو اس کا پروپر طریقے سے ساری شرین سمجھ میں آجائے آجائے اس میں میں ٹیکشر جو دیا ہے وڈن کلر کا دیا ہے سائیڈ میں اور جو ونڈو ٹائپ کی آپ دیکھ رہے ہیں یہ ونڈو ہے اور یہ سارا ٹیکشر میں نے زیادہ ترہ وڈن یہاں پر یوچ کیا اور وائیڈ کلر یوچ کیا اس موڈل کو ڈسکس کریں گے تو سب سے پہلے اس کے گراؤنڈ فور کے اگر ہم بات کریں تو یہ اس کا گراؤنڈ فور ہے یہ دیکھیں کہ فرنٹ سے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں سمپل سا گراؤنڈ فور ہے چھوٹا ایسا اور یہ ایک ونڈو ہے آپ کو دیکھ پا رہا ہوں گا یہ مین ڈور ہے جہاں سے آپ انٹری کریں گے اور اس کو پر میں نے وڈن ٹیکشر دیا ہے اسٹیئرز کے مادم سے گیٹ کے مادم سے جیسا آپ انٹری کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو اسٹیئرز مل جاتی ہے اب دیکھیں اسٹیئرز آپ اندر سے چڑنا اسٹارڈ کریں گے اسٹیئرز بناتے ہیں آپ کو دھیان یہ رکھنا ہے جو میں نے گیٹ فرنٹ والا دیا ہے ساتھ فٹ پہ دیا ہے تو یہ جب اسٹیئرز آپ کی بہار کی طرح پائے گی تو ساتھ فٹ سے ادھیک ہونی چاہیے اسٹیئرز کی کیونکہ تب ہی یہ گیٹ آپ کے دونوں طرف اوپن ہو پائیں گے آپ اس میں ایک طرف کا بھی گیٹ لگوا سکتے ہیں یہ آپ کی ریکوارمنٹ ہو جب بھی آپ مستری سے بنوائے جس کا اسپیشل دھیان رکھیں کہ جو بھی سٹیئرز کی ہائٹ ہے وہ گیٹ کے ہائٹ شاہدی کھونی چاہیے تب ہی آپ کا ڈور ہے جو پروپر طریقے سے اوپر جسے آپ اندر جاتے ہیں تو یہ گیلری نواز جو ہے آپ کا یہ ملتا ہے اس کے بعد آپ کو سب سے پیچھے آپ کو ایک بڑا سا ویڈ روم مل جاتا ہے یہ دیکھیں گے پروپر طریقے بڑا سا ویڈ روم اور یہ گیٹ مل جاتا ہے اس کے بعد یہ آپ کا لیٹن بات کمائنڈ کریٹ کیا ہے کیونکہ جگہ کم اس لئے آپ کو چھوٹے چھوٹے چیزیں کریٹ کرنے پڑے گی لیٹن بات کریٹ کیا ہے اس کے بعد یہ آپ کا ایک living area type کا شوپا صرف ایک ہی شوپا پڑ پائے گا زیادہ چیزیں یہاں نہیں پڑ پائیں گے تو اب میں نے ایک شوپا ڈالا ہے اس کے بعد open kitchen میں نے کریٹ کیا ہے open kitchen کا مطلب آپ دیکھیں گے اور یہ آپ کا kitchen area ہے front میں اور یہ آپ کا چھوٹا سا پوجہ گھر ہے جو آپ دیکھ پا رہا ہوں یہ پوجہ گھر ہے یہ آپ کا kitchen area ہے اور اس kitchen area کو ventilate کرنے کے لیے ہی میں نے باہر سے window دیا تھا یہ window kitchen کا ہی ہے تو آپ کا یہ kitchen area ہے یہ پوجہ گھر ہے یہ چھوٹا سا جگہ بچے جائے گا اس میں so far وغیرہ آپ ڈال سکتے ہیں اس کے بعد یہ آپ کا لیٹن بات ہے اور یہ آپ کا بڑا سائد bedroom ہے تو یہاں پر تیس بارہ وائی تیس میں آپ کو starting میں ایک ہی bedroom مل پائے گا اور یہ آپ کی جگہ گائلی نوہ بچے گی اور stairs بھی تو جو گھر میں required چیزیں ہوتی ہیں stairs room kitchen latent بات پوجہ گھر وہ ساری چیزیں آپ کی بن چکی ہیں بارہ وائی تیس پٹ میں friend elevation کی بات کریں تو simple ہے well decorated ہے بہتری جیسے ہیں اب اس کے first floor کے اگر ہم بات کریں تو یہ اس کا first floor stairs کے مددہ میں سے جیسا آپ اوپر آتے ہیں تو پیچھے والا جو bedroom the similar ہے latent بات بھی similar ہے اب یہاں میں نے پوجہ گھر kitchen سب کچھ اٹھا دیا ہے تو آپ کا یہ ہال ڈائپ کا نکل آئے گا آگے آپ سے جب bedroom بھی use کر سکتے ہیں آپ یہاں bed ڈالیں کچھ بھی ڈالیں open bedroom بھی use کر سکتے ہیں اب آپ کے first floor پر دو bedroom آپ کو دیکھ رہے کو مل جاتے ہیں اور ایک kitchen میں نے جو create کیا تھا وہ overall یہ دیکھیا اور جو stairs سے گئیں اس میں میں ایک window دیا ہے بہتری جسے ventilate ہوتا رہا ہے proper اور یہ والا window جو similar تھا وہ ایسا ہی ہے تو یہ بلکش similar window اب last floor کے گھر ہم بات کریں تو یہ اس کا last floor ہے ساری چیزیں ڈھک دیئیں سارے تین فٹ کا چاروں طرف boundary friend میں grill use کیا ہے اور یہ گمٹی create کر دیا ہے stairs کو ڈھکنے کے لیے اور ایک جھروکہ دے دیا ہے اس کا پیچھے سے گیٹ دیا ہے جہاں سے آپ اپنی چھت پر آپ آئیں گے تو بارہ بھی تیس فٹ میں ایک بہترین سا model بن کر ready ہو جاتا ہے ڈھک نورمل سا جس میں زیادہ problems نہیں ہے simple ہے اور لو ڈھک میں یہ گھر آپ کا بن کر ready ہو جائے گا ویڈیو کیسا لگا ضرور بتائیں ویڈیو کو لائک سے ضرور کر دیں کوئی بھی ڈاؤٹ ہے تو کمنٹ کر کے پوچھیں thanks watching موسیقی موسیقی